کینیڈا کے حوالے سے جو کل کی ریپورٹ ہے کہ ڈپلومیٹ کو نکالا گیا ہے اور جو انڈینز کینیڈا کے اندر اس ٹائم رہ رہے ہیں انہوں نے مطلب یہ کہا ہے کہ اگر یہ معاملات سوٹ آؤٹ نہیں ہوتے تو ہم کینیڈا چھوڑ دیں گے ہم وطن واپس بھارت چلے جائیں گے کس طریقے سے اس سینیریو کو دیکھ رہے ہیں یہ انڈیا اور کینیڈا میں کیا چل رہا ہے آج کل یہ بہت پرانا چل رہا ہے کیونکہ ایک زمانے میں کینیڈا سے ہی ایک ٹیرریسٹ ایکٹ ہوا تھا ایکشن اور ایک انڈین جہاز جو ہے وہ کریش ہوا تھا اس میں بہت لوگ مارے گئے تھے اور وہ ٹیرریسٹ جو ہیں وہ کینیڈا میں اس کا زمانے میں تھے خالستان وومنٹ کے دو ہوتے تھے اوریجنل سپورٹرز یا پیٹرنز ایک تھے گنگا سنگھ ڈھلن جو کینیڈین کینیڈا میں رہتے تھے اور ایک جگجید سنگھ چوہان جو یوکے میں رہتے تھے میں نے اس زمانے میں ایٹیز میں بھی اس پہ کام کیا ہے تو کینیڈا کے اندر میں لاس یر بھی گیا تھا وہاں پہ یہ خالستانی جو گروپ ہے بائی دو وے ان کی کوئی زیادہ لارج فالونگ نہیں ہے لیکن ان کا کئی گردواروں پہ کنٹرول ضرور ہے تو وہاں پہ انہوں نے ریفرینڈم بھی کرا لیا خالستان کے حق میں اور یہ اور وہ ساتھ ساتھ لاس یر جو اس آئیڈیا کے خلاف ہیں سردار وہ پرانی لیبر مومنٹ جو تھی ٹورنٹو کی انہوں نے مجھے انوائٹ کیا کہ آپ آ کے لوگوں کو بتائیں کہ مذہب کے ناب پہ سٹیٹ بنانے سے جو پاکستان کا ستیان آس ہوئے اب یہ خالستانی کیا چاہتے ہیں تو وہاں پہ میں نے کہا کہ کیوں آپ اس قسم کے چیزوں میں پڑھ چکے ہیں جبکہ انڈیا جتنا بڑی سٹیٹ ہے وہاں سے خالستان وہاں سے نکالنا ون بلین جانس بھی کوئی نہیں ہے اپنے نوجوان مروا لوگے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ سارا جو سلسلہ ہے وہ اسے کہتے ہیں ڈیاسپورا سنڈروم اپنے ملک سے جب آپ باہر رہتے ہیں تو جس جگہ پہ آپ جا کے اپنا گھر بساتے ہیں اس علاقے میں آپ اپنی سیاست اپنے معاشرے کو نہیں دیکھتے وہاں رہتے ہیں آپ ضرور ہیں لیکن آپ آئیڈیلائز کرتے ہیں اس ہوم لینڈ کو جو آپ چھوڑا ہیں حالانکہ چھوڑنے کی اکثر وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہاں نہ نوکری ہو نہ کچھ ہو تو آپ کینیڈا میں آگئے ہیں وہاں رہے کہ کینیڈین تو بنتے نہیں تو ان کا وہ سارا فوکس جو ہے ہوم لینڈ یعنی خالستان ایک بن جائے جس کا کوئی چانس مجھے اندر نہیں آتا پہلے بھی جب یہ ہوا تھا تو وہ کرش کر دی گئی اور اس میں ہزاروں لوگ مارے گئے تھے ہندو اور سکھ دونوں طرف سے اور اب وہ جو ہے ہر پریت سنگھ شاید نام ہے جی 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 نجر اس کا قتل ہوا تھا جون میں وینکوور میں تو جی ٹوینٹی کے دوران تو مسٹر ٹرودو نے آہ وہاں پہ اگر یہ ان کو پتا تھا کہ انڈیا is involved تو وہ آتے ہی نا اس جی ٹوینٹی میں پروٹیس کے طور پہ وہاں پہ آگئے یہ صحیح یا بعد میں جا کے کیونکہ انڈیا بہت دیر سے کہہ رہا ہے کہ خالستانی ایکٹیوٹی جو انڈیا کینیڈا میں ہو رہی ہے اس سے آہ ہماری سیکیورٹی ہے خطرے میں البتہ وہاں پہ جو سکھ ہے اپنا نیشنلسٹ یعنی خالستانی وہ کہتے ہیں جی کہ یہاں پہ ہندو ہے جو ہیں وہ بڑے ایکٹیو ہیں آئی وز ان بریمٹن جو کہ ٹرونٹو کے ساتھ ہے جہاں سب سے بڑی محل سکھوں کی کونسنٹریشن ہے انٹاریو پروونس میں وہ ہر جگہ پہ ریسٹورانز کھانا پینا وہ سارے ہی مجھے سکھ ملے ویری فرینڈی پیپل گوڈ پیپل تو خالستانی مجھے ان میں سے کوئی بھی نہیں ملا لیکن خالستانیوں کا وہاں پہ گڑ ضرور ہے پورے آہ کیا کہتے ہیں کینیڈا کے اندر یہ بات درست ہے اب کنیڈین پرائم نیسٹر نے جو الزام لگایا وہ ہے کہ we have credible evidence of a potential link of this to the Indian agent یعنی جو وہاں پہ raw کے officer تھے نا اس کو وہاں انہوں نے expel بھی کر دیا ہے تو ادھر سے پھر انڈیا نے expel کر دیا ہے جو کنیڈین انٹیلیجنس کا بندہ یہاں posted ہے tit for tat اسے کہتے ہیں کینیڈا نے کوشش کی کہ جب آہ یہ الزام لگایا جائے تو USA Australia اور UK اس کی سپورٹ میں آئے لیکن سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب تک inquiry ثابت نہیں کرتی کہ واقعی یہ link ہے we cannot say anything we want the inquiry to be completed before we take a stand تو یہ ہے situation سرد یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھارت نے ایک ہفتے کا notice جاری کی ہے کہ ایک ہفتے تک جو ہے وہ سفارت خانے جو ہے وہ خالی کر دیں کینیڈا والے ہو سکتا ہے میں نے نہیں سنا یہ پھر اسے کہتے ہیں to up the end اب اس چیز کو اور زیادہ higher level پہ کر رہے ہیں کیونکہ شروع تو کینیڈا نے کیا نا یہ مسئلہ اور جب تک proof نہیں آتا allegation ہمیں سمجھا گئی ہے وہ alleged کر رہے ہیں well now the world wants conclusive proof جو شک سے باہر ہو جس طرح وہ کیا کہتے ہیں جمل کساب کو انڈین سے پگڑ کے دکھا دیا تھا اور بعد میں وہ اس کو hang بھی کیا گیا آہ تو اب آپ دکھائیں پھر the Canadian Prime Minister has is under obligation کہ جو ایسا ایسا proof جو سب مان لیں evidence جسے کہتے ہیں جو proof ہو جائے سو جب تک یہ بات نہیں ہوتی we can say nothing about it لیکن ٹرودو اپنی vote bank politics کے وجہ سے اس قسم کے لوگوں کو اپنے ساتھ بھی رکھتے ہیں یہ بھی ہے یار آج کل vote bank politics دنیا میں بہت چلتی ہے ہر جگہ سر باقی اگر countries کی بات کیجئے USA UK وغیرہ انہوں نے بھی کوئی کھل کے اس scenario کے اوپر کوئی statement پاس نہیں کیا کیسے دے سکتے ہیں I mean we cannot unless you prove have proof وہ یہی کہہ سکتے ہیں نا کہ we want we are concerned about it کیونکہ اگر واقعی انڈیا is behind the murder of this man assassination تو یہ بہت بڑا serious involvement ہے انڈیا کی ٹھیک ہے نا لیکن جب تک یہ الزام ہے تو یہ الزام ہے الزام ہے الزام doesn't mean proof الزام تو لگ سکتے ہیں نا پاکستان میں جب terrorism ہوتی ہے ہم کہتے ہیں انڈیا کرواتا ہے اور جب انڈیا میں ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں پاکستان کرواتا ہے یہ proof ہے وہ proof ہے دونوں طرف سے ایسی باتیں ہوتی ہیں پاکستانی میڈیا کی اگر بات کیجئے تو پاکستان میڈیا کے ہر چینل کے اوپر تو یہ خالستان campaign کو بڑا دکھایا جا رہا ہے اور بڑا شو کیا جا رہا ہے کہ یہ کامیاب یہ یہ پاکستان کی جو ہے نا ایک انٹی انڈیا پوسچر یہ اسی کا حصہ ہے میں نے بھی وہ سب دیکھ لی ہے ہمارے foreign minister اور former former foreign minister بلاول بھٹو نے تو کہہ دیا ہے کہ انڈیا this proves انڈیا is a terrorist ہندتوہ state اور I just saw وہ جو ہیں آج کل جو foreign minister ہیں ان کا بھی ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہم نے بہت کوشش کی friendship کی پھر آج کی ایک وہ ایک lady ہیں ان کا بیان بھی ہے کہ انڈیا ہم تو بہت دیر سے کہہ رہے ہیں terrorist state ہے بھئی اب یہ پاکستان کا یہ پوسچر جو ہے وہ وہ پرانی جو سیاست ہے انڈیا پاکستان کے وہ hatred والی اسی کا حصہ ہے کیونکہ جب تک proof نہیں ملتا allegation is an allegation میں یہاں بیٹھ کے نہیں الزام لگا سکتا کہ علی رضا نے میرے ساتھ یہ کیا ہے وہ کیا ہے unless there is proof تو it's an allegation یہ تو کوئی بات نہیں ہے جب proof آجے گا اور واقعی وہ convincing ہوگا تو پھر سارے انڈیا کو condemn کریں گے لیکن you can't condemn انڈیا for unless if انڈیا is innocent or not involved یہ بھی تو زیادتی ہوگی نا کسی کے بر الزام لگایا جائے لیکن sir آپ کو نہیں لگ رہا جس طریقے سے پاکستانی politicians جو statement pass کر رہے ہیں اس سے تو مزید تنہو بڑھے گا اس سے تو تعلقات میں بہتری تو پھر دور دور تک کہیں نہیں ہو سکے گی بالکل صحیح ہے اور مجھے لگتا ہے پاکستان کا ارادہ ہی نہیں ہے انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کا یہ لوگ چپ رہ سکتے تھے زیادہ زیادہ کہہ سکتے ہیں we are concerned یہ پاکستان سے بیان آ سکتا ہے لیکن بلاول بھٹو کا کہنا کہ this proves that انڈیا is terrorist in natua state how can you make it such a بیان on the basis of just an accusation allegation اتنی عقل تو کسی کو بھی ہونی چاہیے اور باقی بھی لوگوں نے کیا ہے میں نے سب دیکھ لیا اس لیے اس کو میں بات ایک اور angle سے کر رہوں گے پاکستان نے اس میں اپنا وہ کیا کہتے ہیں لچ جو ہے وہ تل دی ہے ہاں اب دیکھتے ہیں آگے proof کہاں سے ملتا ہے جو مجھے خبریں آ رہی ہیں Trudeau is back tracking now کہ I didn't mean to offend India یہ ہے وہ ہے تو اگر proof نہ آیا تو اس کا اثر Trudeau کی government میں پڑے گا جو کہ minority government ہے اور خاصی unpopular government ہے وہاں پہ کینیڈا میں سمجھ گئے نا آپ جی 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 میں وہاں سے ہو کے آ رہا ہوں یہ برمٹن is where the majority of people are six ہر restaurant میں سرداروں کے restaurant ہے اور بڑے اچھے دلدار قسم کے لوگ ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے اور بہتر نہیں تھا جس طرح باقی countries نے statement پاس کی کہ ہم concern ہے اس issue کو لے کے ہم بھی کر دیتے ضرور تھا کہ ہم نے anti جا کے ہی کوئی statement پاس کرنی تھی بالکل ضروری نہیں تھا اور یہ ہماری کم اقلی تنگ نظری کی ایک اور مشانی ہے اور کیا ہے اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا unless which i don't think is likely کہ انڈیا جو اتنا rising power ہے وہ ایک وہاں کے خالستانی کو جا کے خود involved ہوکے مروا دیتے ہیں that makes no sense to me doesn't make sense to me but then جب تک یہ پوری inquiry نہیں ہو جاتی ہے میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے پاکستان کو اس معاملے میں کوئی اپنی opinion دینے کی ضرورت نہیں تھی اس اس شردت کی so this was a wrong thing for Pakistan to do اور ایسی حالت میں جہاں پوری دنیا جو ہے وہ ویسی anti-oeba پاکستان کے ہاں وہ ٹھیک ہے اس کو چھوڑو یار i don't think پاکستانی rulers have any sense کے دنیا میں کیسے اپنی credibility بنائی جاتی ہے وہ سب کو پتا ہے کہ ہم ہمارے دنیا میں کوئی standing نہیں ہے ہمارے بیان سے دنیا کوئی انڈیا کے خلاف نہیں ہو جائے گی جب تک proof نہیں آتا there is no case there is an allegation yes there should be a proper inquiry and then ہم سب اس position میں ہوں گے کہ کیا انڈیا نے یہ کیا ہے یا نہیں کیا ابھی تک تو ایک allegation ہے نا اور یہ trudo کا اور indian government کا بڑی دیر سے جگڑا چل رہا ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے پہلے بھی trudo صاحب کا اور indian government کا کیونکہ اس کے اردگرد بہت خالستانی وہ سمجھتے ہیں indians اور خالستانی انڈیا کو break up کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے یہ tension تو ہے سر بہت بہت شکریہ آج آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے جو ہے ہمارے ویورز کے لئے ٹائم نکالا اور جتنی خوبصورت انداز میں آپ نے سمجھا ہے میں دیکھنے والے ویورز کو کہوں گا کہ کومنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیے گا آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا ہے سر پر ایک کوئی ساتھ کن کن ٹاپک پر مزید آپ سننا چاہتے ہیں وہ ٹاپک بھی کومنٹ سیکشن کے اندر منشن کریے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اپنے مزبان علی رضا کو دے اجازت مجھے اپنی دعاوں میں آدھ رکھیے گا